اسلام علیکم آج کی لائیسوز کچن میں ہم بنا رہے ہیں ہیر خرمہ کیونکہ اس پر دین کی ہر گھر میں بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی دعوتوں میں یک سی فاصلوں کے پر جو بہت ہی مزیدہ لگتا ہے ہر گھر میں اپنے طریقے سے بنایا جاتا ہے آج میں بناوں گی اس طریقے سے جو ہمارے گھر میں بنایا جاتا ہے وہ بہت ہی آسان اور سادہ طریق ہے تو آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے پورا اور ٹپس کو کرنا ہے فالو تو آپ کا ہیر خرمہ بھی بنے گا بہت مزے گا تو چلیے دیکھیں تو میں نے کس طرح بنایا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ڈیڑھ لٹر دودھ فل کریم دودھ لینے ملائی وغیرہ اتری ہی نہ ہو دودھ کو میں نے کھلے پہ رکھ لیا ہے اور ساتھ دوسرے چھولے پہ ایک پین رکھا ہے جس میں ڈال ہے ایک ٹیبل سپون گھی اور اس میں اب ہم کچھ نٹس فرائی کر لیں گے کیونکہ شیر خرمے میں نٹس کافی ڈالنے پڑتے ہیں اس میں بیس پادام، بیس پستے اور بیس کاجی یہ سب میں نے دھوکے اچھی طرح بری کٹ لیے ہیں اب میں ساتھ ہی ڈال دیں ہوں بیس عدد چوہارے چوہارے تو شیر خرمہ بنتا ہی ان سے ہے یہ بھی میں نے بیس پچیس دھوکے اچھی طرح بری کٹ لیے تھے اور یہ کچھ کشمش ہے یہ سب کو ہم دو منٹ تک فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد یہ ہم ڈال دیں گے دودھ میں دودھ میں ڈالنے کے بعد اسے ہم تھوڑی دیر تک لو فلیم پہ پکنے دیں گے چند منٹ یعنی پانچ منٹ تک ہم یہ لو فلیم پہ پکاتے جائیں گے تاکہ ان کا فلیور اچھی طرح دودھ میں آ جائیں اور اب ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ایک کپ چیمی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون میں نے ڈال ہے سب ازل آئیسی کا پاورڈر یہ سب چیزیں لو فلیم پہ پک رہی ہیں دوسرے چولے پہ میں نے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون گھئی ڈال ہے اور پاریک سوئیاں اس میں ڈالیں گے یہ سوئیاں بھی ہم اس میں گولڈن فرائی کر لیں گے سوئیوں کو گولڈن فرائی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دودھ میں زیادہ دیر تک پکیں گی اگر یہ فرائی اچھی طرح نہیں ہوں گی تو پھر کچھا کچھا سا ذائقات دیں اب یہ فرائی کرنے کے بعد یہ بھی ہم دودھ میں شامل کر دیں گے اور اب ان سب چیزوں کو ہم پکائیں گے لو فلیم پہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ لو فلیم پہ پکانا ہے لو فلیم پہ بہت اچھا کریمی سا ٹیکسچر اس کا بنیں گا اب میں ڈال دیں گے اس میں ہاف کپ کھویا یہ کھویا بلکل آپشنل ہے یہ ہوم میڈ کھویا ہے میں اس کا لنک دے دوں گی ڈسکریپشن باکس میں لیکن اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ایک لٹر ڈودھ زیادہ ڈال سکتے ہیں اب میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور پانچ منٹ کے لئے اسے میں رکھ دوں گی اس کے بعد ہم کرتے ہیں اسے دشاو تو یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کاشی خورمہ ہو چکا ہے ہمارا تیار آپ نے مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دینے کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اسی طرح کی اچھی اور نئی ویڈیوز میں اللہ حافظ